دین دیالوپادہ وشوی دیالے کے پرانگر میں راستر سیوہ یوجنا کے تتوہ دھان میں ایوام زیلا چکسالے بلڈ بینک کے سہیوگ سے وشوی رکتداتہ دیوست کے اوسر پر رکتدان سیور کا ایوجن کیا گیا تتہا بلڈ ڈونیشن کرنے والے چھاتروں کو سیٹیفیکٹ دے کر سمانت کیا گیا جس کے سمبند میں کارکرم کے سنیوجک ڈاکٹر میتو سنگ نے بتایا کہ راستی سیوہ یوجنا کے تتوہ دھان میں رکتدان سیور لگا کر چھاتر چھاتروں نے زیادہ سے زیادہ بلڈ ڈونیشن کے لیے پریریت کیا رکتدان مہادان ہے کیونکہ ایک یونٹ بلڈ سے کسی اصحائے تتہا ضرورتمند کی جیون کی رکشہ ہو سکتی ہے تتہا سبھی نوجوانوں کو رکتدان کر سماج کے لوگوں کو پریریت کرتے ہوئے آگے آنا ہوگا وہیں بلڈ ڈونیٹ کرنے آئے چھاتر نے یہاں بتایا کہ بلڈ ڈونیٹ کرنے سے کسی پرکار کی پریشانی نہیں ہوتی ہے بلڈ ڈونیٹ کرنے سے چار لوگوں کی زندگی بچ سکتی ہے اور میں پہلی بار بلڈ ڈونیٹ کیا ہوں اس اوسر پر انوپ کمار، ویجیلال، آدھر جیسوال، دھمویر، انکیت کمار، دینیش کپتہ، سہیتر راستی، سیوہ یوجنا کے والنچئر اور چھاتر چھاتر ہیں موجود رہے ہیں اس سامنے میں گھرکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سنیوز جاک میتو سنگھ ایوام بلڈ ڈونیٹ کرنے آئے چھاتر ویجیلال رائے نے کہا جو زیمان Ish میرا نام روی جیندر رائے ہے بلڈ ایک جو ڈونیشن ہے وہ کرنا چاہیے آپ کو کیونکہ اس سے آپ کی چار لوگوں کی جندگی بچ سکتی ہے تو اس لئے ڈونیشن سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور دوسری سب سے بڑی ضروری بات یہ ہے کہ ہم ڈونیشن کریں گے تو صرف چار لوگوں کی لائف ہی نہیں بچے گی ایوین ہم ہرٹ اسٹوک کے خطرے کو بھی کم کر سکتے ہیں جیسا کی ورلڈ ہیلتھ آرگینائیشن کی ریپورٹ ہے کہ اگر کوئی بھی بیاکتی تین مہینے کے بعد اگر اپنا بلڈ ڈونیشن کرتا ہے تو ہرٹ اسٹوک کے خطرے سے تیتیس پرسنٹ تک بچا جا سکتا ہے اس لئے میں سب ہی لوگوں سے گوجارش ہے ہی کرتا ہوں کہ وہ لوگ بلڈ ڈونیشن کریں اور صرف اس لئے نہ کریں کہ ان کو فیم ملے گا یا فوٹو کھچنے کو ملے گا یا وہ ہائی لائٹ ہوں گے اس لئے کریں کہ وہ سوسائیٹی کو کچھ دینا چاہ رہے ہیں وہ اپنے دیش کے لئے کچھ کر رہے ہیں یہ ہم لوگوں کا پہلی بار تھا اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اپنے سوسائیٹی کے لئے اور اس اچھ پہ آنے کے بعد ملہب فرسٹ ٹائم پہ ایسے کچھ کرنا ایک اچھا لگ رہا ہے اور ایک نسس والینٹیر کے طور پہ بھی ایک پراؤڈ فیلنگ مومنٹ ہے کہ ہم لوگ کم سے کم اپنے اسطر سے جو کچھ ہو پا رہے ہیں ہم سے وہ کر رہے ہیں ڈاکٹر ایس کے آدھو جیلہ اسپطال گورو دیکھیں بیسو رکھ داتا دیباس چودہ دن کو پورے بیسو میں منع جاتا ہے اس دن سویکشک رکھ سے رکھ دان کرنے والے رکھ داتاؤں کو سممان دے کر کے دھنباد گیا پیت کیا جاتا ہے اسی پرپکچ میں اس کیمپس میں ایک سویکشک رکھ دان سبیر کا آبزن کیا گیا ہے جس میں سویکشک رکھ سے رکھ داتا آ کر کے رکھ دان کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ایک پیز کمپیشن بھی کرایا گیا ہے جس میں پراثم دوتی اتریتی اسطان پراثم کرنے والے چھاتر چھاتراؤں کو پرسستی پتر دے کر کے سمماند کیا گیا ہے میں ڈاکٹر میتو سنگھ سہیک آچار شکچہ ساسپر بیباگ میں اس کاریکرم کی سنیوجک ہوں وشو رکھ داتا دیباس کے اوسر پر آج ہمارے یہاں وشو ویدیالے میں راستر سیوہ یوزنہ کی تتوہ ودھان میں ایک کمپ کا آیوزن کیا گیا ہے جس میں چھاتر چھاتراؤں کو زیادے سے زیادے بلڈ ڈونیشن کے لئے پریریت کیا گیا ہے کیونکہ رکھ دان ہمارے جیون رکھ دان سے بہت سارے لوگوں کی جیون کی رکھشہ ہو سکتی ہے رکھ دان مہا دان کہا جاتا ہے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں یا پریبار میں اس پرکار کا ہوتا ہے جس کو رکھ کی آوشکتہ ہوتی ہے اور اس کی پورتی نہ ہونے پر اس کے جیون پر سنکٹ آ پڑتا ہے ایسی سکتی میں رکھ دان ہم زیادے سے زیادے لوگوں کو رکھ دان کے لئے پریریت کریں اور رکھ دان سے لوگوں کی جیون کو سرکشت کریں اور دوسروں کو بھی اس کے فائدے کے بارے میں بتائیں ہم جو بھی رکھ دان کرتے ہیں وہ ہمارا within month وہ کبر ہو جاتا ہے اور ہمیں ضرور رکھ دان کرنا چاہیے دوسروں کے جیون کو بچانا چاہیے ہمارے بشو ویدیالے میں 30 یونٹ رکھ دان کا ادیش رکھا گیا تھا ابھی تک ہم نے 15 یونٹ رکھ دان کر لیا ہے اور باقی ابھی کیمپ لگا ہوا ہے آنے والی چھاتر چھاترہیں آئیں گے ہمارے ہاں اور رکھ دان کے مادیم سے سماج کو سہیتہ کریں گے اور سماج کے بکاس میں اپنی بھومی کا نبھائیں گے ابھی تک 15 چھاتر چھاترہوں نے رکھ دان کیا ہے اور ہم نے 30 کا لکچہ رکھا ہے رکھ دان میں سہیوک کرنا چاہیے کیونکہ یہ کسی کے جیون کی رکھ شا کر سکتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ رکھ مدد کر سکتا ہے اور آوشکتہ پڑھنے پر ان کو پلبد کرانے کے ادیش سے اس شیبر کا آئیوچن کیا گیا ہے دھنیا بات